اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آگئے ہم لوگ دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے وائٹ اسموک وائٹ اسموک ہماری بائیکم سے کیوں نکلتا ہے اور اگر نکلتا ہے وائٹ اسموک تو ہمیں اگنور کیوں نہیں کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے تو ہوا کچھ ہوں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں روز شہر کے اندر ہے دائر سیرات کراچی میں کراچی کے اندر ٹریفک کے اندر رول وغیرہ ہوتا ہے جو اگر آپ کی یعن دیکھو گے تو ٹو سٹاک بھی آج تک قائم و دائم چلتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو ہر دوسری گاڑی سے دھوہ نکلتا ہوا نظر آئے گا وائٹ اسموک سے نکلتا ہے وائٹ اسموک سیونٹی کے اندر سے نکلنا عام بات ہے وان فیفٹی ہو تو انڈیڈ ہو ان سب میں تو کبھی کبھار میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سیونٹی ہو اور اس میں سے وائٹ اسموک نہ نکلنا ہو ایک بار آپ سڑک پر نکل گئے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا تو تو اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو بنانا سمجھا اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے واضح کیا تھا کہ میں وائٹ اسموک پر بناوں گا ویڈیو وائٹ اسموک کا اگر میں آپ کو شروع سے بتاؤں تو آپ کے انجن ہوتا ہے فور سٹاک انجن جس میں سے چار سٹاک لگتے انجن کو اور اپنا سائیکل کمٹیٹ کرنے میں پھر آپ کو جا کے پاور پروائیڈ کرتا ہے اسی پاور کے اندر آپ کے رنگ پشٹن ہیڈ سلینڈر گیسکیٹ ان ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز لیک ہو سکتی جس کے بارے میں ہم آگے بات کرنے والے ہیں اور آگے بھی یہ کیلئے بات کریں تو ہوتا ہوتا ہی نہیں سب چیزوں کی وجہ سے آپ کا اوائل زیادہ کھا رہی ہوتی ہے بائیک جس کو بولتے ہیں اوائل کھا رہی ہے تو تیرے رنگ پشٹن گئے تو یہی سب حساب کتاب ہوتا ہے لیکن رنگ پشٹن کا نہیں ہوتا اس پر آگے بات کرتے ہیں تو آئل کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ ساتھ آپ کی بائیک آئل بھی کھا رہی ہوتی ہے جو کہ وہ دھوہے کے ذریعے وائٹ سموک کے ذریعے بہار آ رہا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کن وجوہات سے یہ ایسا ہو سکتے تو سب سے پہلے میں ایک مشہور ڈائیلوگ ماننا چاہوں گا کہ بھائی تیرے رنگ پشٹن گئے کام سے تو وہی سب سے پہلا ریزن ہے وائٹ سموک کے بارے میں کہ بھائی رنگ پشٹن آپ کے ہوگا فارق پشٹن کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہنا جس کی وجہ سے وہ ٹائم ٹو ٹائم بات کافی ٹائم بات وہ ڈیمیج ہوئی جاتے ہیں یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر ڈی گریڈ یوز کر لے تو جس کی ایسے وہ زیادہ جلدی جاتے ہیں لیکن یہ نورمل سی بات ہے اگر پشٹن آپ کے گھز گئے تو آپ جاؤ میکینک کے پاس اگر آپ نے فورا نہیں کھلوا لیے اپنا ہیڈ تو اس میں پتا چل جائے گا کہ اگر رنگ پشٹن ہی شروع میں گئے ہوں تو اس کے بعد اپکے رنگ پشٹن نئے ڈال دے گا جس میں آپ کی کام آئے گی اور وہ پھر اس موک آنا بند ہو جائے گا دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو آپ کا ہیٹ سکتا ہے اس میں بھی لگ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے آئیل آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہی دھوئے کی بائیس بنتی ہے تو ہیٹ گیس کٹ کا بھی اس میں کافی بڑا رول ہوتا ہے رنگ پشٹن کا بھی ہوتا ہے ہیٹ گیس کٹ کا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بائیک وائٹ سموک پھیکنے لگ جاتا ہے اسی کے ساتھ میں یہ والا پوائنٹ بھی ملانا چاہتا ہوں کہ سیلینڈر لائنر آپ کا گسا ہوگا ایک تیسرا پوائنٹ یہ بھی اسی میں آپ جوڑ لو کہ سیلینڈر لائنر جو کہ پشٹن کو اوپر نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس میں لائن پڑ جاتی ہیں زیادہ سی بات ہے جب وہ پشٹن رنگ پشٹن بھی گستے تو اس میں وہ بھی گست جاتا ہے زیادہ ہوتا یہ کہ آپ لوگ پٹا کے مارتے ہو بائیک پہ اس میں اس وجہ سے بھی یہ کچھ پرابلم آ سکتی ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چاپ کھلی رہ گئی اور وہ زیادہ عصے تک کھلی رہ گئی لیکن یہ ہوتا ریئر کیس میں جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن یہ کم ٹائم میں ہی میں نے آف کر دی چاپ تو اس میں یہ ہوتا یہ کہ بائیک پٹا کے مار رہی ہوتی ہے پیٹول زیادہ جا رہا ہوتا ہے تو اس سے رنگ پشٹن پہ زور پڑتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ انجن کی بدیتیاتی صحیح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ریگولر یوز کرتے رہے ہنجن کو تو اس پہ ایسا تو کوئی اتنا جلدی کوئی فال نہیں آتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ پٹاخے ہو گئے یا پھر گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ڈی گریٹ آئل یوز کرنے کی وجہ سے یہ سب مسئلے آتے رہتے ہیں تو اب بات کریں کہ اس کو ہمیں فوراں سے حل کرا لینا چاہیے مسئلے کو کہ نہیں بھائی یہ فوراں سے کروانے چاہیے میں روٹ پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے یہاں اگر میں کل نکلوں اور آج نکلوں سڑکوں پر تو ویسے کی ویسے ہی مجھے بھائیکیں دوبارہ دوبارہ دکھتی رہتی ہیں وہ دھوان چھوڑتے ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو use کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ normal ہے اور ہم لوگ جائیں گے میں کہنے کے پاس بھائی تب تک آپ کا کام بھگڑ چکا ہوتا ہے آپ کو جیسی آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بھائیک اپنے دھوان چھوڑنا شروع کر دیا آپ نے فورا نہیں جانا ہے تو آپ اسی وقت پکڑ لوگے ونہا بعد میں آپ نے ایک دو دن لگتار اس کو چلا لیا تین چار دن تو بھائی آپ کا کام ہو گیا تمام پھر کام بڑھتے بھی بڑھتا جائے گا پھر آپ کی cause ہمارے لوڈ ڈبل ہو جائے گی جو آپ نے اس ٹیم پہ اس کو نہیں دے گا وائٹ اسموک نکلتا رہے گا آپ کی مائلیج ڈاپ ہو جائے گی زیادہ سپیڈ نہیں پکڑ گی بھائیک آپ کا ویسی بھی ٹائم ضائع ہی ہو رہا ہوگا اور اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں اور لازمیں بات کریں تو انجن آئل بھی کم ہوگا آپ کا آئل جب کھاتی رہ گی بھائیک دھوان چھوڑے گی تو انجن آئل کم ہوگا انجن آئل کم ہونے سے کیا ہوگا انجن کی بھی لائف کم ہو جائے گی انجن کے اندر جب آئل ہی کم ہو جائے گا تو لوگ سے بھی نیچے آ جائے گا آپ کی بھائیک زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کا انجن گرم ہونے لگ جائے گا جس کے اور نقصانات جیسے کہ میں آپ کو بتایا بڑھتے جائیں گے نقصانات یہ کم نہیں ہوں گے تو ان سب باتوں کا یہی حل نکل کے آتا ہے کہ آپ نے جیسی ہی آپ کی بائیک نے دھوان چھوڑنا شروع کیا تو آپ نے فوراں سے اس کو جا کے حل کروانے مسئلے کو تاکہ وہ اسی ٹائم یہاں رنگ پشٹن ہے تو وہ دو سیکنڈ میں ہو جائے کا یہاں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہے وہ فوراں سے مسئلہ ہو تاکہ وہ ایک ہی بلدی ہے یہاں آپ نے اس کو ڈھیل دیا وہاں آپ کا ہو گیا کام تمام تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا کچھ رہ گیا ہو ویڈیو میں مجھ سے تو آپ کمنٹ سیکشن نہ پوچھ سکتے ہو اور اگر اسی طریقے کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن دبالو میں انفرمیٹیو ویڈیو دیتا رہتا ہوں